بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشہ دنساری ناظرین گزشتہ سال نومبر میں لاہور ہائی کورٹ سے نواز شریف صاحب کی علاج کیلئے خصوصی ریایت حاصل کی گئی اور وہ ریایت شباز شریف صاحب نے حاصل کی اور اس کے بعد وہ پانچھے سات ماہ مسلسل بھائی کے علاج کے بہانے لندن میں رہے چنانچہ ان کی غیر موجود کی میں فواد چودری صاحب نے مسلسل ٹویٹس بھی کیے کہ شباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں وہ واپس آئیں اور ملکی سیاسی منظر نامے پہ اپوزیشن کا فعال متحرک اور ایکٹو کردار ادا کرے گویا یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ایک حکومت اپوزیشن لیڈر کو دھونڈ رہی ہے یوں سمجھ لیں ان کا یہ ٹویٹ جو تھا یہ ایک اشتہا تلاش گمسودہ کا اشتہار تھا خیر شباز شریف صاحب واپس آتے ہیں پارٹی میں ایک رفٹ پیدا ہوتا ہے کیوں کہ نواز شریف صاحب مسلسل خاموش ہیں اور انہوں نے اپنے لب سی لیے ہیں اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحب کے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے بھی شولے نہیں اگل رہے گو کے موبائل ان کے پاس موجود ہے اور آج آپ نے دیکھا کہ گزرشتہ چند دنوں میں کئی ٹویٹس بھی ان کے آئے تھے تو پارٹی کو رکھنا اندازی سے بچانے کے لیے گروپنگ سے بچانے کے لیے شباز شریف صاحب ایک دم سے آتے ہیں اور شباز شریف صاحب کو کسی نے اپنے مخلص دوست نے کسی دوست نے قریبی دوست نے یہ اطلاع دیتی کہ آپ واپس آ جائیں کرونا کی وجہ سے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان صاحب ہے ان کے درمیان رکھنا ہے ان کے درمیان فیصلوں میں تفاوت ہے اختلاف ہے اس لیے آپ کے لیے حالات سازگار ہیں اور اس کے علاوہ جب وہ واپس آئے تھے تو شیخ رشید صاحب نے بھی ایک پیشنگوئی کی تھی کہ شباز شریف صاحب لاشے دیکھنے آئے تھے اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی اکمہ تعملی سٹریٹیجی ناکام ہوگی اور ان کو ساتھ یہ بھی لگ رہا تھا کہ چونکہ میں پانچ بار خادم اعلیٰ رہا ہوں اور یہ نتجربہ کار وزیراعظم ہیں اس کے یہ فیصلہ درست فیصلہ کرنے کا ادراک نہیں رکھتے لیکن پھر ہوا کیا کہ عمران خان صاحب نے مسلسل میٹنگز کال کی اور اس کے علاوہ وہ آرمی کے ساتھ بھی زہر ہے ان کا تعاون درکار تھا ان دنوں بھی تو ان کے ساتھ بھی بقاعدہ ان کی کوارنیشن رہی کمیونکیشن رہی ان کو بقاعدہ میٹنگز میں شامل کیا اور تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کے جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلے کیے اور پریس کانفرنس میں بھی ہے آپ نے دیکھا کہ انڈی اے میں کے چیئرمین وغیرہ بیٹھتے ہیں جو بھی ہے خیر یہ ایک ریاستی معاملہ تھا ملک کی سلامتی کا معاملہ تھا لوگوں کی جانوں کا معاملہ تھا تو تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ضروری تھا اس کے بعد عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کیے میڈیا کے نمائندوں کو بلایا سوال اور جواب دیئے اس کے علاوہ خصوصی ڈیڑھ سوارب کے خصوصی پیکج کا اعلان کیا اور اس مرس کے حوالے سے تمام پہلوں کے حوالے سے مکمل احاطہ کیا اور کون کے ساتھ مکمل طور پر وہ جو ہے وہ اس رابطے میں رہے ہیں تو اس کے بعد شباز شریف صاحب آپ دیکھ لیں کہ مکمل طور پر ایک طرفہ ہو جاتے ایک کونے میں جا کے دبک کے بیٹھ جاتے ہیں ایک کمرے میں لیپٹاپ کے سامنے فیس ماسک لگائے ہوئے بلکہ یوں کہیں کہ کونے میں بیٹے دہی کے ساتھ وہ آج کلچے کا رہے ہیں نہ کوئی ہنگامہ ہوا نہ کوئی جلسہ ہوا نہ کوئی جلوس ہوا ٹھیک ہے اور لیپٹاپ کے ذریعے وہ کرونا کی عداد و شمار دیکھتے اور جلتے رہتے تھے کہ اب کب اس قسم کی خبریں آئیں گی ہلاکتے ہوں گی لاشیں گریں گی اور اسٹیبلشمنٹ کہیں گی کہ جی شباز نوار عاصف زرداری بھی جیل میں ہے اور نوار شریف صاحب باہر بیمار ہیں اور کنوکٹڈ بھی ہیں تو ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے علاوہ تو کوئی ستر سالوں میں پاکستان میں کوئی سیاسی لیڈر پیدا کیا ہی نہیں ہے ساتھی یہ بھی دعویٰ کر دیا عارف عمید بٹی صاحب نے کے بھی وہ تو کرونا کے حوالے سے زیادہ تر معلومات جو ہیں جو رابطہ ہے آرمی چیف کا وہ شباز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا ہے اس قسم کے الزمات لگانے کے بہوجود اس قسم کے صاحبیوں کے خلاف کوئی اقدامات وغیرہ نہیں ہوتے خیر اب آپ دیکھ لیں کہ جب سے شباز شریف صاحب واپس آئے اس کے بعد ایک صحافی کو مسلسل بہت تکلیف ہو رہی ہے اور وہ ہے سویل وڑائی مسلسل کبھی ان کے انٹریوز کرتے ہیں کبھی شباز شریف کہاں کریں کبھی کالمز لکھتے ہیں کبھی انٹریوز دیتے ہیں ٹھیک ہے تو انہیں شباز شریف صاحب نے ان کو بھی ایک کالم ایک انٹریو دیا اور اس انٹریو میں شباز شریف نے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک مسکال دی اور یہ کہا کہ جی ایک مہینہ پہلے ہماری کابینہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فائنل ہو چکی that means کہ میں اتنا تابع دار ہوں کہ آپ میری کابینہ تک فائنل کریں آپ میرے منسٹرز فائنل کریں ٹھیک ہے فیڈرل کابیننٹ منسٹرز آف سٹیٹ آپ فائنل کریں لیکن میں آگے ہوں میں حاضر خدمت ہوں آپ حکم کریں میں آگے بڑھ جاتا ہوں ٹھیک ہے تو لیکن اس کے بعد پھر میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا وہ جو رپورٹ کارڈ ہے اس میں جو عمران خان صاحب کے قضر میں حفیظ اللہ نیازی عمران خان صاحب کے دشمن جانے جاتے ہیں انہوں نے بقائدہ آرے ہاتھ لیا اور مشورہ دیا انہوں نے مریم نواز کو کہ شباز شریف سے استیفہ لے لو اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں شباز شریف جیسے ایڈمنسٹریٹر ہوں نہیں دے کہا لیکن ساتھ حفیظ اللہ نیازی نے یہ بھی کہا کہ وہ سیاست کی علیف بے سے بھی واقف نہیں ہے یعنی اس قدر بجویاں گھر گئیں سویل وڑائش کے انٹرویو کی وجہ سے شباز شریف پہ اور مظر آباس نے تو یہاں تک کہا کہ شباز شریف صاحب آئندہ حبیب جالب کی نظم اپنی زبان پہ نلائیں خدارہ اور شباز شریف کو شرم ہانے چاہئے اس کے بعد پھر شباز شریف کے اور وفادار حمایتی صاحب ہی آگے آتے ہیں جویچودی صاحب کو انٹرویو دیتے ہیں اور اپنے اس تاثر کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیک جلے میں کھیلتے اور کہتے اور ایک دیوار درمیان میں تھی اس طرف بھائی تھا نواز شریف اس طرف میں تھا اور ہمیں ملنا نہیں دیا جاتا تھا اور ہم جو ہےنا وہ جل کے سلافوں سے ایک دوسرے کو دھور سے دیکھتے تھے تو اگر ہم نے وہ کرنی ہوتی دیل کرنی ہوتی خیر اس طرح کے معاملات میں شباز شریف صاحب وز گئے اب سویل وڑائش صاحب کا ایک تازہ کالم آیا ہے اور انہوں نے اس بات کا جو ہےنا امکان ظہر کیا ہے کہ شباز شریف صاحب کو گرفتاری کے بعد نیب کی گرفتاری کے بعد اس کو ایک پراسس سے گزارا جائے گا ان سے سوال و جواب ہوں گے ان پر میڈیا ٹاک شوز ہوں گے پروگرامز ہوں گے کالمز لکھے جائیں گے مقالمہ ہوگا بحث ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہےنا ان کے ایک سبر کا امتحان لیا جائے گا ٹھیک ہے جو غیبی قوت ہیں جو خلائی مخلوق ہیں وہ سرسر حالات منیڈر کرتی رہیں گی دیکھتی رہیں گی اور اس کے بعد پھر جب یہ پینل لگ جائے گا کہ نیب کچھ بھی ثابت نہیں کر پا رہی نیب کی پرسیکیوشن کمزور ہے نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے فلاں نہیں ہے شباز شریف صاحب کو جب کچھ عرصہ نیب میں گزر جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ان کو ایک کلین چیٹ مل جائے گی کہ دیکھیں نیب نے گرفتار بھی کیا اتنے پروگرامز بھی ہوئے اتنا ٹرائل بھی ہوا لیکن اس کے بعد وجود بھی شباز شریف پہ کچھ ثابت نہیں ہو سکا لہٰذا یہ جو قید ہوگی نیب کی یہ شباز شریف صاحب کے لیے اقتدار کا زینہ بن جائے گی ییسویل وڑائی صاحب نے بول میہ شباز کتنا پانی اس کالم میں یہ انکشاف کیا جو کہ ان کے قریبی ساتھیں ہیں وہ قریبی ساتھیں ہیں ٹھیک قریبی ساتھی ہیں اور ان کے ساتھ وہ اکثر اوقات آپ ان کی کتاب پڑھ رہے تھے پارٹی is over اس میں وہ کیسے جو ہے یہ جو شریف خاندان ہے ان کے ساتھ وہ پلین اپنے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑی الارمنگ بات ہے کیونکہ ماضی میں جو میں اپنے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو فالو کرتا ہوں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے نا ریاستی اداروں کے کردار سے مطمئن نہیں ہیں وہ بھی دوبیوس جو ایک نیچر ہے کردار ہے ان کا اس حوالے سے وہ بات کرتے ہیں سوال کرتے ہیں اور ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کس قسم کے کیسے چلتے رہے ہیں چلتے رہے ہیں لیکن جو ادارے ہیں ان کی پرسیکیوشن ہمیشہ ویک رہی ہے کیس بہت سٹرانگ ہوتا ہے کیس میں بہت سارے ایویڈنسز اور دلائل موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے پرسیکیوشن جب آپ انکمپیٹنٹ وکیل کے سپول کر دیتے ہیں تو پورا بنا بنایا کیس جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے ناظرین آپ کو یاد ہے کہ آج سے ساتھ آٹھ مہینے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف صاحب کو ایک زمانت ملی تھی ٹھیک ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور اس کو بعد میں پھر نعم نے کہا بھی تھا کہ ہم چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور تو اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں ایک پیراگراف ہے جو ابھی میں آپ لوگوں کو سامنے سے سناتا ہوں ٹیک ہے وہ ہے پیج نمبر ترٹی فائف اور پوائنٹ نمبر ہے پچیس پیج نمبر ترٹی فائف اور پوائنٹ نمبر پچیس ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ نیب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا سوال پوچھتی ہے اور نیب کی پرسیکیوشن کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو انکشاف کیا ہے ان کی قریبی ساتھی نے کہ اسی پرسس سے گزار کے شباز شریف کو کلین چیٹ دی جائے گی اور ان کو مظلوم ثابت کر کے کلیر ثابت کر کے وزیراعظم بنا دیا جائے گا تو اس میں خوشیار باش ہونے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ٹینٹیٹے اڑھنے کی ضرورت ہے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پراغراف دیکھ لیں دیر اس نو منشن آب دس اسپیکٹ دی جنرمیٹ آباد ہوا شوانس آباد ڈگویر بڑی نیو راہمان ڈی راڑا ڈی جمیٹ ڈی جاڑی ڈی کار رحمان آرادر دن ریفرنگ to the judgment are any referring to the judgment are any document from the record. They stated that values could be obtained through Google. اسلام آبادہ ایک آئی کوٹوں سے پوچھتی ہے نیب پرسیکوشن ٹیم سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ انیس سو تیرانوے اور انیس سو چینوے میں جب یہ لندن apartments ایون فیل apartments خریدے گئے نیب سے سوال ہے تو اس وقت ان کی قیمت کتنی تھی تو نیب کی پرسیکوشن ٹیم جواب دیتی ہے کہ انیس سو تیرانوے چینوے میں لندن apartments کی قیمت کتنی تھی یہ چیز تو گوگل سے چیک کی جا سکتی ہے اس کے بعد اسلام آبادہ ایک کوٹ ان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کی تیاری ہے ایون فیل apartments کے حوالے سے اب آپ بتائیں پورا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے پورے evidences ان کے پاس موجود تھے لیکن یہ جواب دینا what does that mean that that raises very serious questions as well تو وہ بنا بنایا case جو تھا اس وقت وہ خراب کر دیا تھا اور اس طرح کہ کئی جو حوالے ہیں references ہیں عدالتی festival میں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے کبھی پیش کروں گا کہ نیب کے prosecution پر کس قسم کے سوالات اڑتے رہے ہیں تو یہ ایک پہلو تھا ناظرین ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آہ وہ یہ بھی کہتے ہیں سویل وڑائی صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ جیبان میں پچھتانا پڑے گا اور سیاست ایک کڑے پانی کی ماننتی اور جو انا نیب کو شباز شریف کے پیچھے کیوں لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب جو انا ایک سمندر میں تلاتم آ گیا ہے سمندر میں موجے جو ہیں وہ ارتعاش میں آ گئی ہیں پھر عمران خان صاحب پہ بعد میں اعتراض ہوگا کہ شباز شریف صاحب تو بچارے شریف آدمی تھے وہ ادھر آ کے بیٹھ گئے تھے آرام سے سکون سے بیٹھ گئے تھے ٹھیک ہے آپ نے اس کے پیچھے نیب کو لگا دیا اور اب اقتلاتم آ گیا اب وہ گرفتار ہوں گے مظلوم بن کے نکلیں گے وزیراعظم کی کوسی کے امیدوار ہوں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ بعد میں پچھتائیں گے ابن خان صاحب کہ ہم یہ سیاسی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی گو کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ شباز شریف صاحب ابھی جو فی الحال ہے وہ قابل قبول ہے یا کوئی اس طرح کے امکانات ہیں لیکن یہ جو ایک اسپیکٹ ہے کہ شباز شریف صاحب کو کلین چیٹ دی جائے گی انہیں پرسیکوشن ٹیم کمزور ہوگی ان کے کیس کو جو ہے نا یعنی کہ یہ ثابت کیا جائے گا کہ ان کے کو کچھ ثابت نہیں ہو سکا تو یہ ماضی میں ہمیں دیکھنے میں آیا ہے اور اس کی کئی مثالیں میں ہی نہیں کہہ رہا میری یہ حصیت نہیں ہے یہ اوقات نہیں ہے کورٹ اور سپریم کورٹ اور کئی فیصلے اس میں سے ریمارس نیب کی پرسیکوشن ٹیم کے بارے میں موجود ہیں ٹھیک ہے کہ وہ بنا مراہکیز بگاڑ دیتے ہیں ورنہ اس بات میں کوئی دو رائی نہیں ہے کہ شباز نواز اور زرداری لوگوں نے کرپشن کی ہے گیارہ سال از زرداری بھی جیل میں رہے اور اس کے بعد ان کے ڈاکومنٹس اینڈ ٹائم پہ کہہ دیا گا کہ غائب ہو چکے ہیں ریکارڈ اور جنل ملنی رہا اور غائب کر دیا گئے ٹیک ہے تو یہ ادارہ یہ سپریم کورٹ اور عالی عدلیہ کے ریمارس وغیرہ ہوتے ہیں جو میں اب لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں تو اللہ کرے کہ اس بار ایسا نہ ہو اور اس بات پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے ناظرین آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اس موضوع پر مزید بات ہوتی رہے گی آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں خصوصی طور پیان رکھے گا اللہ ہم سب کامی ہونا سر و پاکستان زندہ بات اللہ حافظ